ہلو بھرگوہ اسلام علیکم اس اس میں حمد البازل سمجھ گیا ہے کہ آج بات کیا کروں آپ لوگوں کے ساتھ پیٹرول پرائسز انکریز کر گئی سٹیٹس ایک میں نے لگا دیا کہ در ایم سپورٹنگی عمران خان مجھے میسیج کر کے اپنی لوگ مجھے ہی قالیاں دے رہے ہیں کام آن میرے اپنا رائٹ ہے کہ میں کسی کو بھی سپورٹ کر سکتا ہوں میں آپ لوگوں کے سپورٹ رسپیک کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم لوگوں نے کسی خاص بندے کو الیک کیا ہے تو کس پرپرس کے لئے اس کو الیک کیا گیا ہے مجھے کوئی رگریٹ نہیں ہے امان خان کو سپورٹ کرنے کے اوپر مجھے آپ سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو گھالیاں دے رہے ہیں کیونکہ تنقید ہو رہی ہے تو سکتا ہے کہ اس تنقید کی وجہ سے ہی آگے سٹپس اچھے ہو جائیں لہذا اس چیز کو ہم لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ جب ہم لوگوں کو کسی چیز کی پرائس کو کم کرنا پڑتا ہے تو ہم لوگوں کو اس کی کنزپشن کو تھوڑا سا کم کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک دفعہ ایک سٹڈی ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ یورپ میں بریڈ مہنگی ہوگی تھی تو لوگوں نے اس کی کنزپشن کو لوگ کر دیا تھا تو جب وہ بریڈ کی کنزپشن کو انہیں لوگ کیا تو آٹومیٹکلی مارکٹ میں بریڈ زیادہ ہی زیادہ گورنمنٹ کو لاؤس ہونے لگ پڑا تو گورنمنٹ نے کیا کہ آٹومیٹکلی اس بریڈ کی قیمت کو لوگ کیا لیکن ہمارے ہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب پیٹرول کی پرائسز لوگ کی تو پچھلے ایک مہینے میں جتنی زلالت اس کوم نے دیکھی ہے پیٹرول لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے رہے ہیں چار چار گھنٹے کھڑے رہے ہیں پیٹرول سستہ ہونے کے باوجود گورنمنٹ کو برا بلک آ گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں پیٹرول سستہ ہونے کوئی گورنمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے ہم لوگ کیونکہ جیسی بات ہے یہ چیز ہم باہر سے خریدتے ہیں یہ کوئی ہماری اپنی چیز نہیں ہے جیسے کہ اب ایک سمپل ایک بات ہے کہ فروٹ والے سے میں عام لینے گیا تو عام اگر میں نے اس سے دو سور روپائی کلو خریدے تو وہ مجھ پہ دو سور روپائی کلو بیچنا چاہتا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے میری پرائیس کے اوپر مجھے عام لیا ہے نو وہ مجھ پہ اتنے ہی روپائی کلو کے حساب سے عام بیچنا چاہتا تھا ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کہ جو چیز آپ کی اپنی نہیں ہوتی تو وہاں پہ آپ لوگوں کو کمپرمائز کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ آپ لوگوں کو چیز اتنے ہی پہی خریدنی پڑتی ہے جتنے پہ باہر کوئی بیچے آپ کے اوپر پلیز ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے کو گالیاں نہ دیں ایک دوسرے کو بڑا بڑا نہ کہیں ٹھیک ہے اور میرے اپنے دوست میں اپنے سٹوڈنٹ سے کیا ایکسپیک کروں کہ میرے سٹوڈنٹ سے کیا ایکسپیک کروں وہ تو بچے ہیں نادان ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے جو یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے سٹیٹسز میں دیکھ رہا ہوں and they are just making fun of their government and all these things or just for no reason for few likes on the facebook and this and that and this is serious bad thing so i would encourage all of you کہ اگر آپ لوگوں کو اس طریقے سے ہے تو آپ لوگ صرف صرف اپنے کنزپشن کو تھوڑا کم کریں اسی طریقے سم لوگ کر سکیں and stop using petrol pumps جو کہ پرائیوٹلی آپریٹ کر رہے ہیں انہوں نے آپ کو زلیل کیا ہے ایک مہینہ جب آپ کو petrol نہیں دیتے تھے ٹھیک ہے تو اپنی ٹائمینگ سوڈ کریں اور پی ایس او کو یوز کریں ٹھیک ہے thank you good luck